امریکہ آج کی ڈیٹ میں فرسٹیٹڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے الائی سعودی سے بھی لڑ رہا ہے اپنے الائی خطار کی طرف بھی ایک ایسا میسیج دے رہا ہے گلوبلی کہ بھائی میں اسے بھی خوش نہیں ہوں امریکہ کا جو ایک وہ جنگو اشٹک جو ان کا نظریہ رہا ہے کہ ہمیں ہر جگہ جنگ کرنی ہے ہر ایک سے جنگ کرنی ہے جس کو کہ ہم عام اپنی دیسی زبان میں گنڈا گردی کہتے ہیں وہ گنڈا گردی کہ اس محلے میں بھی میرے چار بندے اس محلے میں بھی چار بندے وہ یہ کونسپٹ امریکہ نے بنا دیا ہوا ہے کہ جی ملٹری بیس ورنہ آپ مجھے سمجھا گئے نا کوئی مجھے سمجھا دے بھائی ایک ملک کا ملٹری بیس دوسرے ملک میں کیوں ہو جبکہ وہ تیسرے ملک کے ساتھ جنگ کے معاملے پہ ہیں تو ایک در رکھنے کے لیے ملٹری بیس کا سسٹم ایک امریکہ نے شروع کر دیا اور قطار کے ساتھ جو ان کے ریلیشن دیکھیں ان کے تو پچاس سال سے ان کا تو اس سار انیورسری تھی کہ ان کے ریلیشن جو ہیں بائی لیٹر ریلیشن اسے پچاس سال ہو گئے امریکہ اور قطار کے ریلیشن کو اور اتنے زیادہ سٹرانگ ہیں یہ ریلیشن بالخصوص انیس سو چھانوے سے جب سے ان نے فارملی وہاں ملٹری بیس بنائی یہ امریکہ کی جو اس میڈل اس ڈیجن میں جو سب سے بڑی جو ملٹری بیس ہے وہ قطار میں ہے عویدی ملٹری بیس جو ہے جو ائر بیس بھی ہے ملٹری بیس ہلو نمشکار آداب سچرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کرایا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم میں ہم آپ کو کچھ خبروں کی زیادہ گہرائی تک جانکاری تک لے جانے کے لیے کچھ جانکار لوگوں سے ملاقات کراتے ہیں اس وقت میڈل اس سے ایک دو بڑی خبریں ہیں وہ یہ کہ ایک تو سعودی عرب کے ایک پرنس ہے رائل فیملی کے ایک ممبر ہیں سعود الشالان انہوں نے ایک دھمکی دی ہے امریکہ اور برٹین کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ نے اس کینگڈم اس بادشاہت کی ایگزسٹنس یعنی وجود کے بارے میں اگر کچھ کچھ سوچا یا وجود کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ہم جہاد کریں گے اور شہادت کے لیے ہم تیار ہیں یہ سعودی عرب سے میری یاد داشت میں اس قسم کا پہلا بیان ہے اسے بیان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب میں خاص طور پر رائل فیملی بلکہ کوئی بھی بغیر حکومت کی مرضی کے نہیں بول سکتا یہ وہاں کے لوگ جو رہتے ہیں جو ہمارے درشک ہیں بہت سے سعودی عرب میں اور مختلف ملکوں میں وہ جانتے ہیں ہم بھی چونکہ ایک دو بار سفر پر گئے ہیں اور نزدیک سے میں نے دیکھا ہے تو بغیر سرکار کی مرضی کے ایسا بیان نہیں آسکتا یہ ایک بہت بڑا بیان ہے امریکہ کے بارے میں اور دوسرا قطر سے امریکی جو دیفنس منسٹری ہے پینٹاغن اس کی ایک ایسی یونٹ جو انفرسٹرکچر بناتی ہے یعنی فوجی چھامنیاں بناتی ہے لوجسٹکس بناتی ہے اس کو وائنڈ اپ کرا دیا گیا ہے اسے قطر سے واپس بھیج دیا گیا ہے تو یہ ایک نئی صورتحال بن رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج خاص مہمان ہیں شری نگر سے ماجد حیدری صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں اور کشمیر کے معاملات کے علاوہ انٹرنیشنل افیرز کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں اور کئی ٹیلیویزن چینلوں پر ڈیبیٹس میں بھی شرکت کرتے ہیں آپ نے انہیں ضرور دیکھا ہوگا ماجد حیدری صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے سعودی عرب میں کیا کچھ ہے ایک طرف تو اسرائیل کے ساتھ نورملائزیشن کی کہانیاں چل رہی تھی جو بڑی گرم تھی حالانکہ کبھی وہ تھنڈی ہو جاتی ہے کبھی گرم ہوتی ہیں لیکن اب یہ اوپک کے لیول پر جو فیصلہ لے گیا دو میلین بیرل پر ڈے پروڈکشن کم کرنے کا اس کے بعد آخر یہ کیا صورتحال بن گئی کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ اسلام علیکم قازمی صاحب سب سے پہلے تو میڈیا سٹار ورلڈ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اکثر مجھے کسی نہ کسی موضوع پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں اور کیونکہ آپ کی ویورشپ بھی کافی اچھی ہے تو مجھے بھی بہت اچھا آپ کے چینل پر آکے بات کرنا اس کے لیے شکریہ دیکھیں جو یہ سعودی عرب اور قطار کی جو بات ہے ہمیں اسے میڈل اسٹ کے انگل سے دیکھنا ہوگا دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں کے سعودی عرب کے ایک پرنس نے بیان دیا ہے اور ان کا بیان یہ ہے کہ اگر ہماری سلطنت اگر ہماری بادشاہت کی طرف کسی نے گری نظر اٹھائی تو پھر ہم شہادت اور جہاد کے وارث ہیں انہوں نے دین کا معاملہ نہیں کہا ہے کہ ہم دین کی وجہ سے کہ اگر ہمارے دین پر کسی نے بات کی تو پھر ہم وہاں پہ یہ کریں گے کوئی کسی سے لڑیں گے انہوں نے کہا اگر ہماری بادشاہت ہماری سلطنت جسے ہم کہتے ہیں ہم بادشاہت کہتے ہیں کنگڈم کہتے ہیں ایکچولی جو لفظ ان کا ہے کنگڈم کا ہے کہ اگر کنگڈم کے خلاف کسی نے ہماری کنگڈم پہ بری نظر ڈالی تو پھر ہم جہاد اور شہادت کے وارث ہیں اور انہوں نے یہ اپنا جو کسی سے وہ کہتے ہیں نا ہم اپنی دیسی ہندوستانی زبان میں جی کسی کا تھوڑا وہ کان کھینچ لینا جی تھوڑا سا تو سعود خاندان نے یا سعودی کنگڈم نے تھوڑا بہت امریکہ کا کان کھینچنے کی سے کوشش کی ہے اس کی وجہ ہے کہ صرف یہ کان کھینچنے تک کی حد ہے کیونکہ جو امریکہ کی طرف سے بھی جو بیان بازی ہوئی ہے حال ہی میں وہ بھی کان کھینچنے کا یہ ایک انگل ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں جب جولائی میں جب جو بائیڈن اور ایم بی ایس ملے تھے تو ان نے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا وہ آپس میں فشت مار کے ایسے مٹی مار کے ان نے دکھا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں ملا رہے جو بائیڈن کا کہہن تھا کہ میں اس سے ہاتھ نہیں ملا رہا کیونکہ جمال خشوک جی کا معاملہ تھا اس کے قتل کا جو کے سا اس میں ایم بی ایس میں نے کیوز جو بائیڈن تب سے بتا رہا تھے کہ نہیں جی ان کے خلاف آل ساتھ خاندان اور ایم بی ایس کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں تو اس سٹریٹیجی میں انہیں تھوڑا سا ایک وہ ہیزیٹیشن دکھائی تھی تو اس کے بعد امریکہ کی بھی جو حالی میں بیان بازی آئی کہ ہم اپنی پولیسی ریویو کریں گے یا ان کے ایک وہاں کے ایک لاو میکر نے کہا جی ہمارے فریز ہو جانے چاہیے ان کے ساتھ تمام جو معاملات ہیں کنگڈم کے ساتھ تو اس کے رییکٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انڈر کرنٹ ڈپلومیٹک انڈر کرنٹ کے طور پر ان کے ایک پرنس کی طرف سے بیان ہے لیکن ہم اسے وہاں کی کینڈم کا بیان نہیں مان سکتے کیونکہ سعودی عرب کی کینڈم جو ہے وہ وہاں کے شاہوں اور ایم بی ایس کے پاس ہے یہ شاہ کی طرف سے بیان نہیں ہے ایم بی ایس کی طرف سے پرائم میسٹر کی طرف سے بیان نہیں ہے ان کے کسی منسٹر کی طرف سے بیان نہیں ہے ہاں ایک کازن پرنس ہے ایک رشتدار کی طرف سے بیان ہے مطلب جھگڑا السعود خاندان کی طرف سے تو کوئی ماں میرا چچرہ آکے آپ ایسے ہمارے ناظرین سمجھیں کہ ماں میرے چچری کی طرف سے بیان آ رہا ہے بھائی اگر ہمارے اس کو یہاں پہ کوئی بات کی تو پھر ہم بھی لڑیں گے تو یہ کان کھینچ نہیں کی میں کیوں بات کہہ رہا ہوں چونکہ آپ دیکھیں جو فارمل جو رییکشن امریکہ کی سٹیٹمنٹس پہ آیا ہے سعودی کینڈم کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے جو اوپیک میں جو آئل پروڈیکشن ریڈیوز کی ہے کم کی ہے ہم نے تیل کا یہ پروڈیوز کرنا ہے اس کے پیچھے رشیہ کا کوئی ہمارے کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے رشیہ کے بہکاوے میں آکے ہے رشیہ کے پریشر میں آکے ہے رشیہ کے ساتھ حالہ ٹھیک کرنے کے معاملے میں ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا ہمارے اپنے بزنس انٹرسٹ کے وجہ سے ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا اور اس میں دیکھے کتنی فردر کنگڈم نے دیا انہیں کہا ہے جی کہ پھر اوپیک میں ایران بھی ایک پارٹنر ہے تو کیا ہم ایران کے کہنے میں آکے کچھ کریں گے تو آپ سمجھ دیئے جب ہم ایران کیا کہنے میں آکے کچھ نہیں کریں گے تو رشیہ کی بھی بات نہیں بنتی ہاں لیکن ایک وہاں پہ ایک فیلر ایک دیا گیا امریکہ کے طرف کہ بھائی ہم بھی تمہارے طرف اتنے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ذرا خوش کے سوچ کر ہماری طرف بات کرنا اور دیکھیں یہ بات کازمی صاحب بلکل وہیں پہنچی جو ہم نے پیشتی دفعہ ڈیبیٹ میں کی تھی کہ سعودی میں جو خطرہ ہے آل سعود خاندان کی حکمرانی کو کنگڈم کو وہ یہ ہے کہ ان کا تختہ پلٹ ہو سکتا ہے اور وہی ان کے جو کزن پرنس ہیں ان نے بھی وہی کہا کہ اگر ہماری کنگڈم کی طرف کسی نے وہاں اٹھائی تو پھر ہم شہادت کے وارث ہیں تو یہ باملہ وہی پہنچ رہے ہیں کہ ان بھی لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں یا ہمارے وہاں پہ تختہ پلٹ کرنے کا ایک ریبلین کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرا سکتے جو ان کو بھی اندرشہ رکھتا ہے اسی کو وہ ڈیٹر کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک رییکشن جو دینا چاہتے تھے بگر آل سعود فیملی کی طرف سے رییکشن آتی سب سے پہلے وہ لگتا کہ جی جو وہاں کے شاہ ہیں وہ اتنے زیادہ انسیکیور ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ ایسی سیچویشن بنے گی پہلی بات تو وہی بنتی دیپلومیٹک سطح میں دوسری طرف جو اسکیلیشن تھا دونوں ممالک کے طرف سے وہ بڑھنے کا اندرشہ تھا اور دونوں کی ڈیپنڈنس ایک دوسرے پہ اتنی زیادہ رہی ہے پچھلے پچاس ایک سال سے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان کے لیے مشکل ہے جب تک کہ آپ نے اس کے جو کہتے ہیں آلٹرنیٹیوز نہ ڈونے بالخصوص جب تک سعودی اپنا آلٹرنیٹیو نہ ڈونے جہاں پی کہ اس کا دیفنس کا بہت بڑا معاملہ بنتا ہے کہ جب تک دیفنس کے معاملے میں وہ اس سے تھوڑا امریکہ سے انڈیپنڈنس نہ پاسکیں یہ کیا بتائیں گے جی وہ آزاد آزاد نہ ہو پائیں امریکہ کی ڈیپنڈنس سے اس پہ دیفنس کے عاملے میں کیونکہ جو بیسک انفرسٹرکچر سعودی عرب میں جتنا بھی ڈیولپ ہوا ہے وہ امریکن آمز ایمینیشنز کی ٹیکنالوجی کا ہے وارفیر کا ہے سب طریقے کا ہے تو وہاں پہ ٹوٹل سعودی کی ڈیپنڈنس جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے حالانکہ چائنہ کے ساتھ بہت اچھے بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشنز اور ٹریڈ ریلیشنز اور ڈیپلومیٹک ریلیشنز اور چائنہ سے بھی انہیں ہتھیار خریدنے شروع کی ہیں لیکن وہ چھوٹے ان کو بہتے ہیں فائر آمز ٹائپ ویپنز ہے مطلب پسٹلز خرید رہے ہیں چھوٹی گنز خرید رہے ہیں لیکن جو بیسک جو وارفیر ڈیپنڈنسی ہے وہ ساری سعودی عرب کی آج بھی امریکہ کے پاس ہے تو وہ ایک چیز ہے شاید ان کو اس میں عرصہ لگے کچھ قطعے میں لیکن جو دوسرا جو قطار کا معاملہ ہے دیکھیں وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے اس پہ آپ کا کیا سوال تھا میں قطر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی فلیٹ وہاں پر ایک لمبے عرصے سے رہی ہے ہمیں یاد ہے جب صدام حسین کے خلاف عراق جنگ لڑی گئی تب بھی دوہا ہی ہیڈکوارٹر تھا ان کا افغانستان کے معاملے میں بھی دوہا کو کافی اہمیت دی گئی نہ صرف جنگ کے دوران بلکہ باتچیت کے دوران بھی اب وہاں سے ان کا وہ یونٹ جو ان کی چھامنی تیار کرتا ہے جو فوجیوں کے لیے جو جو لوجسٹکس کا کام کرتا ہے اب وہ فلیٹ واپس چلی گئی آہ اس میں آہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید امریکہ کا کچھ آگے کے بہت لمبے پلانز ایسے نہیں ہیں کہ وہاں زیادہ کچھ رہ سکے یا اپنی فوجی موجودگی کا کوئی خاص کوئی نیا پلان ہو ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو کیا آپ کو کیا ہے جی کازوی صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے اور ناظرین کیلئے بھی بڑا امپورٹن ہوگا سب سے پہلے سمجھ سمجھنا ہوگا ایک ملک ہے امریکہ ایک الگ ملک ہے جیسے ہندوستان ایک الگ ملک ہے چائنہ ایک الگ ملک ہے امریکہ ایک الگ ملک ہے سعودی عرب ایک الگ ملک ہے تو ایک ملک کو دوسرے ملک میں ملٹری بیس کیوں چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ بنتی ہے ایک لوجیکل سوال ہے بھائی عرب کو سعودی عرب میں بھی ملٹری بیس چاہیے کتار میں بھی چاہیے امریکہ میں بھی چاہیے افغانستان میں بھی چاہیے تھی بھائی ایک ملک کا دوسرے ملک میں کیا کام ہے اور ملٹری بیس کا ملٹری بیس مینز آپ اپنا وہاں پہ ملٹری سپری میسی اس ملک میں بھی دکھا رہے ہیں اور اس ملک کے طور پر دوسرے ملک پر بھی دکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ امریکہ کا جو ایک جنگو اشٹک جو ان کا نظریہ رہا ہے کہ ہمیں ہر جگہ جنگ کرنی ہے ہر ایک سے جنگ کرنی ہے جس کو کہ ہم عام اپنی دیسی زبان میں گنڈا گردی کہتے ہیں وہ گنڈا گردی کہتے ہیں جی بھائی اس محلے میں بھی میرے چار بندیں اس محلے میں بھی چار بندیں بھائی ایک کونسپٹ امریکہ نے بنا دیا ہوا ہے کہ جی ملٹری بیس ورنہ آپ مجھے سمجھے گی نا کوئی مجھے سمجھا دے بھائی ایک ملک کا ملٹری بیس دوسرے ملک میں کیوں ہو جبکہ وہ تیسرے ملک کے ساتھ جنگ کے معاملے پہ ہیں تو ایک در رکھنے کے لیے ملٹری بیس کا سسٹم ایک امریکہ نے شروع کر دیا اور قطار کے ساتھ جو ان کے ریلیشن دیکھیں ان کے تو پچاس سال سے ان کا تو اس سال انیورسری تھی کہ ان کے ریلیشنز جو ہیں بائی لیٹر ریلیشنز اسے پچاس سال ہو گئے امریکہ اور قطار کے ریلیشنز کو اور اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں یہ ریلیشنز بالخصوص انیس سو چھانوے سے جب سے انہوں نے فارملی وہاں ملٹری بیس بنائی یہ امریکہ کی جو اس میڈل اسٹ ریجن میں جو سب سے بڑی جو ملٹری بیس ہے وہ قطار میں ہے اب ایدی ملٹری بیس جو ہے جو ائر بیس بھی ہے ملٹری بیس بھی دیکھیں یہاں ایک چیز سمجھ نہیں ہوگی امریکہ کا جہاں پر بھی اپنا بیس ہوتا ہے وہ ملٹری بیس ہو یا کہ ان کا ڈپلومیٹک بیس ہو جس طریقے سے ہم دیکھیں گے جہاں پہ ملٹری بھی ساتھ میں ہو تو وہ ایک پورا ایک اپنا ایک چھوٹا منی امریکہ وہاں بنا لیتے ہیں نینو امریکہ بناتے ہیں اتنے زیادہ سٹینڈرز وہ رکھتے ہیں کہ ان کا جو وہ لوگ وہاں رہتے ہیں وہ بالکل ایک ایسی ٹاؤنشپ میں رہتے ہیں اب ہم اسے منی کنٹری نہیں کہہ سکتے ہیں کتار کے اندر منی امریکہ نہیں کہہ سکتے ہیں چلو جی ایک ٹاؤنشپ ایسی بنائی جاتی ہے جہاں تمام سٹینڈرز امریکہ کے ہوتے ہیں اس کی مثال میں یوں سمجھاؤں گا کہ جی ہمارے ملک میں بھارت میں بجلی جو ہے وہ ففٹی ہرڈز ہوتی ہے امریکہ میں یہی بجلی سکسٹی ہرڈز ہوتی ہے اب ہمیں دیکھنے میں بجلی کا بل وہاں پہ بھی جلتا ہے یہاں پہ بھی جلتا ہے وہ انجنیرنگ کیلکولیشن میں فرق ہوتا ہے دیکھیں جب امریکہ کہیں اپنا بیس سیٹ اپ کرتا ہے تو وہ اپنی فریکونسی کو بھی بجلی کی فریکونسی کو بھی اسی لیول پہ لے جاتا ہے اور یہ میں نہیں کیوں آپ کو بجلی کی مثال دی کہ امریکہ وہاں پہ اپنی بجلی کی فریکونسی بھی ساٹھ ہرڈز لے جاتا ہے اگر انڈیا میں پچاس ہے ان کا ساٹھ ہے تو جہاں جائیں گے وہ اپنا ساٹھ ہرڈز ساتھ لے جاتے تو قطار میں بھی ان کی ساٹھ ہرڈز وہ بجلی کی بھی فریکنسی جو کہ بجلی کی فریکنسی عام انسان کو کہے بھائی بجلی کی بچی اس میں لگانی ہے ٹیوی چلانا ہے ٹیب ریکاڈر چلانا ہے کچھ بھی چلانا ہے موبائل چارج کرنا ہے فریکنسی سے کیا فرق پڑے گا عام انسان کو ہم تو اپنا موبائل چارجر لے کے یہاں دلی میں رہے ہیں دوبائی چلے جائیں کہیں چلے جائیں وہی چارجر چلے گا لیکن ان کے سٹینڈرڈز ہیں امریکہ کے اور میں ان سٹینڈرڈز کی بات کیوں کر رہا ہوں یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تھوڑا ویورز کو کہ جب افغانستان میں جو جنگ چل رہی تھی افغانستان میں جب انہوں نے طالبان کے ساتھ جنگ شروع کی امریکہ نے تو دو ہزار ناؤں میں ایک امریکن ملٹری جنرل کی ایک تصویر آئی تھی میکزینز میں بھی آئی تھی اور وہ ان کا یو دیفنس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر یہ تصویر ہے وہ تصویر کیا ہے کہ امریکن جنرل وہاں پہ افغانستان میں اپنا ملٹری اٹیک کر کے اس کے بعد وہ سنیکر چاکلیٹ ہوتا ہے نا جی سنیکر چاکلیٹ ہمارے ملک میں بھی بکتا ہے وہ سنیکر چاکلیٹ لے کر کے سنیکر چاکلیٹ کے ساتھ فوٹو کھنچی تھی دو ہزار ناؤں میں تو یہ جب جاتے ہیں کہیں یہ اگر جنگ پہ بھی جائیں اپنے سٹینڈرڈ ساتھ لے جاتے ہیں یہ اتنے زیادہ سٹینڈرڈ اپنے ساتھ لے گئے تھے جب یہ جنگ پہ افغانستان میں بھی تھے جہاں خون ریزی چل رہی تھی ہر طرف ہو توڑا بورا کی طرف پہار توڑے جارے تھے تو برگر کنگ ایک برینڈ ایک ہے برگرز بنانے کا فاسٹ فوٹ کا ایک برینڈ ہے برگر کنگ یہ برگر کنگ بھی ساتھ لے گئے تو دو ہزار دس میں کیا ہوا اتنا زیادہ ان کا ڈپینڈنس ہے نا اپنے اس سسٹم پہ کہ دو ہزار دس میں پھر امریکہ کی سرکار کو ایک آرڈر اجنک کرنا پڑا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم برگر کنگ یہاں فلال جنگ میں بند کر رہے ہیں اور اس میں لکھا گیا تھا بھئی آپ لوگ یہاں امریکہ کی ایمیوزمنٹ کے لیے نہیں آئے ہو آپ یہاں جنگ میں آئے ہو تو ہر طریقے کی جو فیسیلٹی آپ کو ملتی ہے امریکہ میں ہر چیز بالکل ویسی نہیں مل پائی حالانکہ ملتی رہی چوکلیٹس کا تو ایک دفعہ یہ بھی معاملہ ہوا اور کوک کا تو ایک دفعہ یہ بھی معاملہ ہوا کہ فوجی چھاؤ نہیں میں پورا ٹائم پہنچا نہیں تو وہاں پہ وہ آگے انہیں کہیں ٹارگٹ پہ کہیں طالبان پہ حملہ کرنے چاہتا تو فوج وہاں رک گئی اس معاملے میں ہندوستان میں ہم سبوں کو اس بارے پہ فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہماری سینہ جو ہے ہماری جو بھارت یہ سینہ ہے وہ دیش کے لیے مرنے مٹنے کو بھوکا پیاسا بھی لڑنے کو تیار ہوتی ہے ہر وقت کھانے پینے کی تو بات نہیں لے کی جو امریکن فورسز ہیں ان کو جب تک سنیکر چوکلیٹ نہیں ملے گا ڈائیٹ کوک نہیں ملے گا تب تک وہ آگے بھی نہیں بڑھتے ہیں اپنے ملک کے کام کے لیے ماجید حیدری صاحب میں یہاں آپ رکھ کر کے چھوڑا سا میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں دوہزار تین عراق جنگ میں نے کور کی ہے دور درشن کے لیے اور میں خود دیکھا ہے کہ وہ کوویت سے لمبی والی گاڑیاں ان کے آتی تھی اور اس میں کھانا پینا وہی کوک اور برگر اور یہ ساری چیزیں آتی تھی باقاعدہ اور کبھی کبھی بغداد میں جس ہوتل میں دنیا بھر کے جنرلیسٹ ٹھہرے ہوئے تھے اس کے آس پاس جو بیلیکیڈنگ لگائی تھی وہاں کبھی کبھی کسی عراقی سے وہ وہاں کا گرم گرم جو نان بنتا ہے وہ کبھی لے کر کے اسے اسے بھی ذرا تازہ کبھی کبھی انجوئے کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا کھانا آتا وہی تھا جو آپ بتا رہے ہیں یہ پورے عراق میں مسلسل کوویت کی طرف سے گاڑیاں آتی تھی تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ کیا کچھ لگتا ہے امریکہ کیا میڈل ایسٹ سے نکلنے کی سوچ رہا ہے کیا ایسی سیچویشن بن رہی ہے کہ سعودی عرب بھی اس سے ناراض ہو جائے اور پھر اسی طرف جا رہا ہو جو ایران کے ریولیوشن کے بعد میں کہا گیا تھا کہ امریکہ بہت دور کی باہل کی کا ایک ملک ہے اسے وہاں سے باہر جانا چاہیے کیا وہ سیچویشن واقعات کی روشنی میں ایسی کچھ بنتی نظر آ رہی ہے کیا ہے جی میں بالکل اس ماملے کو وہیں لے جا رہا ہوں تو جو ان کی جو قطار میں جو ان کا ملیٹری بیس ہے یا ایئر بیس ہے بسیکلی وہ ان کا ایک قسم کی ٹاؤنشپ ہے ایک ملیٹری وارفیر کی ٹاؤنشپ ہوتی ہے جہاں پہ ان کے امریکن سٹینڈرز ہوتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیونکہ ان کے قطار کے ساتھ بہت اتنے زیادہ ریلیشن ہیں کہ امریکہ کی ایک سو بیس بڑی کمپنیز جو ہیں جو فرسٹ ورنڈٹوینٹی کمپنیز ہیں ان سبوں کے آفیسز جو ہیں وہ قطار میں ہیں تو ویسا نہیں کہ ان کے ساتھ ان کے بائی لیٹری ریلیشن اچھے نہیں اچھا قطار ایئر ویس جو ہے جو آج تک کی ہیسٹری میں بوئنگ کی سب سے بڑی ڈیل ہوئی ہے امریکہ امریکہ میکر ہے بوئنگ کا تو وہ جو ہوئی ہے وہ ساری سب سے بڑی آج تک کی قطار ایئر بیس کی ہوئی ہے تو ان کے تو بزنس ریلیشن باقی ریلیشن اس پر کوئی پرابلم نہیں ہاں پچھلے دو تین سال سے امریکن پالیسی میں ایک چینج آئی تھی کہ وہ اپنے سٹریٹیجک بیسز آہ کطار سے ہٹا کر کے جارڈن لے جا رہے تھے کیونکہ کطار کے بیسز ان کے امریکن یہ جو ایران ہے ایران کے مسائل اس میں آ جاتے تھے ان کے مدب جہاں تک مسائل رینج ہے امریکہ کی وہاں پر وہ آ جاتے تو وہ اس کو اپنی ایران کو بچانے کے لیے کہ کل کے پر ایران نے کوئی مسائل پھینک دیا ایر بیس پر جہاں امریکن ایر بیس ہے کطار میں تو انٹرنیشن لیول پر ایک ایمبیرسمنٹ ہو جائے گی اور ریٹیلیشن ہو گی اسکلیشن ہو جائے گی اسے تو وہ جارڈن کی طرف لے گئے ہیں اس معاملے کو تاکہ ان کی ایر بیس جو ہے وہ ایران کے جو سٹینڈرڈ مسائلز ہیں اس سے تھوڑا دور ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہ ان کا کطار کے ساتھ کوئی ریلیشن کم ہوگا وہ نہیں ہونے کے پوسیبیلیٹی کیونکہ اس کے دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو طالبان کے ساتھ جتنی بھی نیگویسیشن ہوئی وہ ساری دوہا کطار کے ساری ہوئی وہیں پر ان کا آفیس بھی کھلا طالبان کا بھی امریکن وہاں پہ بھی آتے تھے ڈپلومیٹس بھی آتے تھے اور اس کے بعد جب اب یہ وہاں سے نکل گئے جب ان کی شکست ہوئی افغانستان سے تو اس کے بعد جب امریکن ایمبیسی بند ہو گئی کابول میں تو امریکہ اور قطار کا اپس میں اگریمنٹ ہوا کہ ہمارا جو کوئی بھی نیگویسیشن ہوا کرے گی ان فیوچر طالبان کے ساتھ وہ تھو کطر ایمبیسی ہو کیونکہ قطار کی ایمبیسی وہاں پہ چل رہی ہے افغانستان میں وہ ان کا باز آپ تو آپریشن میں تو ان کے سٹینڈرڈ ہے اور تیسری ایک اور چیز ہے ان کے جو ڈیپنڈنس ہے ڈیپلومیٹک ڈیپنڈنس ہے امریکہ کی قطار پہ نوٹ انلی صرف ملیٹری کے لیے ان کی ایران کے ریلیٹر جو ان کی قبلی ہوتے ہیں وہ بیک چینل ڈیپلومیسی جو ان نے کرنی ہوتے ایران سے جیسے ان نے ابھی جو بائیڈن نے کہا سا جی نیوکلیر اس پہ پلانٹ پہ میں بات وغیرہ ان سے کروں گا تو اس میں قطار کا بہت زیادہ رول رہتا ہے کیونکہ قطار کی اتنی زیادہ ریلیشن رہی ہے ایران کے ساتھ کہ ان کے خلاف تو سینکشنز بنا دیئے تھے مسلمان ممالک نے سعودی عرب وغیرہ نے باقی ممالک نے یو اے ای نے کہ جو جو اولا کے بعد وہ معاملہ ختم ہوا تھا دو ہزار ساترہ میں تو سینکشنز رگے تھے تو جو یہ جو ان کا ریلیشن کا معاملہ ہے قطار کے ساتھ ایسا نہیں کہ بلکل ان کے ساتھ ریلیشن توڑ سکے ان کی بہت زیادہ ڈیپنڈنسی ہے میں نے اب کا ڈیپلومیٹک ڈیپنڈنسی ہے ان کی سٹرٹیجک ڈیپنڈنسی ہے ان کی اور ملیٹری بیس ہے اور اتنی انویسٹمنٹس رہی ہیں کہ قطار کی بھی سب سے بڑی بزنس ڈیلز امریکہ کے ساتھ رہی ہیں امریکہ کی سب سے بڑی بزنس انویسٹمنٹس قطار میں رہی ہیں تو ایک بہت بڑا ان کی انٹر ڈیپنڈنس ہے وہاں پہ اور وہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں چالیس ہزار کے قریب تو امریکی لوگ قطار میں رہتے ہیں جو فارملی وہاں رہتے ہیں صرف ائر بیس کی بات کی ہم کہہ رہے ہیں جو امریکن سیڈیزن وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کی آپس میں ڈیلیشن پچاس سال سے سٹرانگ ہی ہو دی جا رہی ہیں وہ ایک باملہ نہیں ہاں اس میں ایک ایشو ہے کہ کیونکہ امریکہ کا جو اب وہ مونوپولی تھی وہ دنیا پہ ختم ہو رہی ہے اب اس کا عونریبل ایگزٹ لینے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا تھا دو سال پہلے اپنی پریس کونفرنس میں انکشاف کیا تھا کہ ہم لوگ جی ہر ملک میں پولیس من بن کے رہنا نہیں چاہتے بھائی پولیس بن بن کے تو آپ رہتے نہیں تھے آپ گنڈا گردی کرنے ہر ملک میں آ جاتا اب چلو آپ نے اپنے آپ کو پولیس والا ہی کہا تو چلو آپ پولیس والا تھے تو ڈانلڈ ٹرمپ نے خود سے امریکن پولیسی بتائی کہ بھائی ہم ہر ملک میں پولیس والا بن کے نہیں رہ سکتے کیونکہ جس طریقی کے شکست ان کی افغانستان میں ہوئی ان کے فوجی مارے گئے یا آخر کار ان کو جتنا بھی ان نے خرچہ کیا نیٹو سے بھی پیسہ لیا جیسے بے وکوف بنایا نیٹو ملکوں کو بھی لیکن آخر کار شکست ہوئی ان نے سوچا بھائی اگر ہم بلا وجہ کی ہر گا اپنی منوپولی رکھیں گے جیسے ان نے سیریا میں دیکھے کیسا ان نے تباہی مچا دی سیریا میں پھر دوسری طرف سے رشن فیکٹر آ گیا چائنیز فیکٹر آ گیا تو وہاں پر بھی امریکہ کو پیچھے آنا پڑا بیک فوٹ پہ آنا پڑا تو ان سارے معاملات میں ایسا بنا کہ تھوڑا یہ آنڈریبل ایگزٹ چاہ رہے ہیں ان معاملات سے تھوڑا بہت آنڈریبل ایک خاص ایک خاص چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں یہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں جس وقت یہ واقعات ہو رہے ہیں آہ اس وقت آہ یمن میں آہ پچھلے دنوں آہ وہ جو سیز فائر تھا وہ کنٹینیو نہیں نہیں ہو سکا لیکن یو اینو کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ ہم اب بھی بات کر رہے ہیں اور اس کو آہ باقی رکھنے کی کوشش کریں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی حل کی پھلکی ایک ایک انڈرسٹیننگ ہے کہ بڑے حملے نہ ہوں اور آہ 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 آ سیریا میں بھی اس کو انویڈر ایک طرح سے اوکیپائی کرنے والی فورس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو اس پورے علاقے کے کئی ملک لبنان لبنان میں امریکہ کا وہ انفلوینس اس طرح سے نظر نہیں آتا جب سے عزباللہ مضبوط ہوا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو پورے خطے میں تبدیلیاں ہیں عراق میں حجدر شابی کا مضبوط ہونا یمن میں ہوتیوں کا مضبوط ہونا حزباللہ کی طرف سے باقاعدہ ابھی جو لبنان اور اسرائیل کے بیچ میں تعلقات ایک جو سمجھوتا ہونے کی بات ہو رہی ہے اس میں خود اسرائیل قبول کر رہا ہے کہ حزباللہ کی دھمکی کی وجہ سے ہمیں یہ قبول کرنا پڑا اور جلدی اگریمنٹ کرنا پڑا تو یہ جو ساری ہر طرف تبدیلیوں کا جو ایک ماحول ہے اس بیچ میں سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا جانا کہ ہم ہمارے خلاف کوئی بھی کچھ کرے گا تو ہم جہاد کریں گے یا قطر سے جو یہ لوجسٹکس کی جو یونٹ باہر جانا یہ کیا اس اوورال جو پولٹیکل سیناریو ہے اس کا کوئی اثر ہے بلکل یہ جو اوورال ورلڈ میں جو جیو پولٹیکل پاور ڈائنیمکس کا چینج ہوا ہے پچھلے دو تین سال سے بلخصوص افغانستان کی جنگ کے بعد جو ہوا ہے کہ وہاں پر ایک سائلنٹ فیکٹر اُبھر کے آیا ہے کہ رشیا اور چائنہ ان کا کہیں نہ کہیں لوجسٹک سپورٹ مورل سپورٹ کہیں نہ کہیں ایک انڈر کرنٹ ان کی طرف سے رہی ہے جس نے ان تمام معاملات کو کہیں نہ کہیں امریکہ کو پیچھے دھکیل دی ہے آپ دیکھیں سیریا کا معاملہ ہے تو وہاں مطلب سیدھا جب آپ انیلائز کرتے ہیں معاملہ آپ کو رشیا کا وہاں پہ لگتا ہے کہ رشیا نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا وہاں پہ امریکہ کو واپس دھکیلنے کے لیے ابھی جب آپ سعودی عرب کے ساتھ جو ان کے جو اس وقت کانٹروورسیا کانفلکٹ بن رہا ہے امریکہ کا تو اس میں بھی کیا وجہ ہے بیسک وجہ تو رشیا ہے رشیا نے سعودی عرب کو بولا بھائی تم اگر ہم سے بھی تیل خرید ہوگے تو وہی آگے بیچو تم اس پہ اپنا منافع نکالو تمہیں کیا پریشانی ہے وہ ایک پہل ہوا دوسرا پہل ہوا چائنہ کا چائنہ جو اپنا کوریڈور بنا رہا ہے جو پورا ایشن بیلٹ میں سے میڈل ایش میں سے کوریڈور بنا رہا ہے تو اس تمام معاملات میں ان تمام ممالک کو سمجھ آیا بلخص اس میں مسلم ممالک کو سمجھ آیا کہ بھائی امریکہ کچھ یہ اس کی ہوا ہی تھی کچھ اس کی ہوا نکل رہی ہے امریکہ کی اور سارا آپ دیکھیں اس چیز کو ڈاؤن پلے کیا گیا افغانستان وار کو بہت زیادہ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے پہشنے سال سے اس کو ویڈرول آب ٹروفز کہا جار رہا ہے اس کو ایگزٹ کہا جار رہا ہے ملٹری ایگزٹ کہا رہا ہے بھائی اٹس ایڈیفیٹ آپ لوگوں نے کیا اچیو کر کے آپ نکلے ایگزٹ تو تب مانتے نا کہ آپ نے کوئی چیز اچیو کی ہوتی اور امریکہ ایک ایسا دوست ثابت ہوا کہ وہاں پہ جن لوگوں کا امریکہ افغانستان میں دوست تھا وہ بیچارے پیئے پہ جہاز کے پیئے پہ لٹک گئے اور لٹک کے نیچے گر گئے کوئی وہاں پہ جو انہیں منسٹر بنایا تھا آج وہ کہیں جرمنی میں برگر بیشتا ہے تو انڈیا تو کسی کے دوست بھی ثابت نہیں ہوئے اور یہ آج نہیں ہے جو ہوں تاریخ کے معاملے میں لکھتے ہیں امریکہ کی طرف سے کافی سارے ممالک کو پہلے بھی دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جب بھی وقت سے ضرورت تھی تو امریکہ اس ٹائم سامنے نہیں آیا جو افغانستان سب سے بڑی مثال سرکار امریکہ نے بنائی وہاں ڈیموکرسی سو کالڈ امریکہ نے وہاں پہ اسٹیبلش کی پھر امریکہ ان کے پاس وہاں سے اپنا جہازی لے کے لازم میں بھاگ گیا اور ایسے بھاگا کی بیچارے جو لوگ ان کے ساتھ تھے جو ان نے کابل میں ایڈلیس اپنا بیس بنائے تھا ان کو بھی سپورٹ نہیں کیا اگر ایویکویشن امریکہ کی خود کی اس ٹائم مجھے اب یاد پڑھا قطار نے کی اس ٹائم ستر ہزار لوگ وہاں سے جو ایویکویٹ کیا امریکنز یا جو امریکن الائز سے وہ ان نے کیا تو اب سعودی عرب کو بھی کہیں نہ کہیں سمجھا رہا ہے بھائی میں اس ساتھ سمندر پار جو میرا دوست ہے جو اپنے خود کے دوستوں کے کام نہیں آتا میں اس پہ کیوں اتنا زیارہ ڈیپنڈنٹ ہو یہ کومن سنس کی بات ہے نا اور جب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وہ جو ملٹری مائیڈ جو تھی جو اس کی نیوکلئر مائیڈ تھی جو امریکہ کا کچھ سے ستر ایک سال سے جو مائیڈ کی منوپلی کا معاملہ تھا وہ تو ایگزیسٹ نہیں کر رہا ہے آج تو امریکہ کی اگر ڈیریکٹ اپ کنفرنٹیشن ہونے جا رہی ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے رشیہ کے ساتھ تو ہو چکی ہے اور امریکہ بھی اب چاہ رہا ہے کہ دیکھیں امریکہ کے پاس اب ایک لاسٹ آپشن ہے امریکہ نے رشیہ کے تھو ٹرائی کر لیا اوکرین وار کے تھو انہیں ٹرائی کیا نیٹو کو بھی ساتھ لیا نیٹو کو بھی گھسیٹا نیٹو بھی وہاں پہ لڑ رہا ہے وہ آپشن اس کا ہارنے کی طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں جو ڈیپلومیٹک انہیں سینکشنز لگائے ایکنومک سینکشنز لگائے وہ کوئی کام نہیں کر رہے رشیہ پہ وہاں سے ڈیفیٹ اپ امریکہ کے پاس ایک لاسٹ آپشن ہے وہ لاسٹ آپشن کیا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں فارملی ملٹری وے میں چائنا کو کنفرنٹ کرنا ہے تب شاید امریکہ کا جو جو منوپلی ہے وہ شاید بچ جائے لیکن اس کے لیے امریکہ نے کیا کرنا ہوگا اس نے اپنی ساری ملٹری پاور کو دوبارہ کونسولیڈیٹ کرنا ہوگا اس نے اب ملٹری جو اس کے سٹیکس ہیں میڈل لیس سے وہ اس کو فار در ٹائم بینگ نکالنے پڑے گی کیونکہ اب اس کا میڈل لیس میں کچھ چل نہیں رہا ہے تو جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ امریکہ بیسیکلی فیس کر رہا ہے کیونکہ میڈیا یہ چیزیں ہائلائٹ نہیں کر رہا ہے یہ دوسرے پہلو سے دکھائی جاری ہیں بیسیکلی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی کمزوری ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ سائنز آف فرسٹریشن نہیں ہے امریکہ آج کی ڈیٹ میں فرسٹریٹڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے الائی سعودی سے بھی لڑ رہا ہے اپنے الائی قطر کی طرف بھی ایک ایسا میسیج دے رہا ہے گلوبلی کہ بھائی میں اس سے بھی خوش نہیں ہوں پاکستان کی طرف حال ہی میں حالانکہ پاکستان اس کا سٹیڈیجیک الائی رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ملیٹری الائی اور سٹیڈیجیکلی بہت امپورٹن رہا ہے پاکستان کے بھی خلاف کوئی سٹیٹمنٹ رہا ہے تو ایک لیول آف فرسٹریشن امریکہ کی اب بلکل کھلے آم دکھائی دے رہی ہے اور امریکہ کے پاس اب لاسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ ڈریکٹلی کنفرنٹ کرے اور وہاں اگر وہ چائنہ کے ساتھ کنفرنٹ کرتا ہے تو چائنہ کے ساتھ رشیہ ہے جب اس نے رشیہ کے ساتھ کنفرنٹ کیا تو رشیہ کے ساتھ چائنہ تھا تو یہ رشیہ چائنہ اور وہاں سے ایران کے ساتھ جو سٹیڈیجیک الائنس ان کی ہے رشیہ کی ہے یا چائنہ کی ہے اور آگے جاگے ترکی تک ہے تو وہ سارا پاور ڈائنیمکس جو ہے جو امریکہ کی مناپولی تھی اٹلیس وہ اس ریجن میں ختم ہوتی تھی اور اس میں مجھے کوئی دور آئی جی جی بہت بہت شکریہ جناب ماجد حیدری صاحب آپ نے وقت دیا میڈیا سٹار ورلڈ کے درشکوں کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے چونکہ انٹرنیشنل پولیٹکس کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے ملک کی پولیٹکس کو بھی نہیں سمجھیں گے اور ودیش نیسی کو نہیں سمجھیں گے اور امریکہ کا حال وہ بالکل جو فرسٹریشن ہے وہ صحیح لفظ ہے گھبراہت پریشانی وہ اس کے ہر فیصلے میں نظر آ رہی ہے خاص طور پر میڈلیسٹ میں کئی ملکوں میں اس کے خلاف نفرت بہت اروج پر ہے کچھ ملکوں میں اگر حکومتیں بھی ان سے تعلقات بنای ہوئے ہیں وہاں کی عوام ان کو پسند نہیں کرتی ایسی حالت میں بہرحال امریکہ کو اس خطے سے یا تو جانا پڑے گا یا کم سے کم لمبے وقت تک نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا اشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن وڈفیکسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری کبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں